ایک سغی مامو نے اپنی حقیقی بانجی کے ساتھ شادی کر لی شاتر ملزم نے کس طرح اس لڑکی کے والدین کا نام تبدیل کروایا اور پھر اپنی ہی سغی بانجی کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس کے ساتھ رنگلیاں منانا شروع کر دی وہ میرے چچا کا سالہ ہے بین کے گھر تین مارا ہے جاہر سی بات ہے کہ گھر میں رہے ہیں بچی کی عمر ہے تقریباً تیرہ سال دو ماں ندان سی ہے اتنی جو ہے نا سمجھ دار نہیں ہے زین کی بھی جو پوری سی ہے نابالگ ہے نابالگ ہے تانی کیسے اس نے مائل کر لیا یا کہ سمجھ نہیں آرہی کیسے وہ اسے اگوا کر کے لے گئے بگا کے لے گئے باپ بیٹی سے بھلا کوئی شادی یا کچھ زنا یا اس طرح کا کم وقوع کر سکتا ہے باتا ہی نہیں ہونے لگا انہوں نے دیر دب ایتنی سانو جتا ایتنی پتا بیرا پینو آپ کو شکار کے دائی دیکھ جانا سی میرے حساب سے یہ معاملہ کفر اور اسلام کا درمیان جنگ ہے ہمارے ساتھ تو جو ہوا ہے سو ہوا ہے لیکن اسلام کے ساتھ بھی ہوا ہے اسلام علیکم تطویر میڈیا کے ساتھ میں ہوں میارسلا ناظرین شیرگڑ کے نواہی گاؤں میں ایک افسوسناک واقعہ یوں ہوا کہ ایک سغی مامو نے اپنی حقیقی بانجی کے ساتھ شادی کر لی اور یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گی کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کس طرح ممکن ہے تو ناظرین شاطر ملزم نے کس طرح اس لڑکی کے والدین کا نام تبدیل کروایا اور پھر اپنی ہی سغی بانجی کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس کے ساتھ رنگلیاں منانا شروع کر دی ابھی میرے ساتھ اس لڑکی کا چچا ذات بھائی اس کی ماں اور والد موجود ہیں ان سے اصل واقعہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم میرا نام جی خوشی محمد اچھا آپ کا لڑکی کے ساتھ کیا رشتہ ہے میری چچا ذات بین ہے چچا ذات بین ہے اچھا یہ بتائیے گا کیا معاملہ ہوا ہے وہ کیسے آپ کے گھر میں آیا ہے لڑکی کی عمر کتنی تھی کس طرح اس نے ورگلا کے اس کو لے گیا جی وہ میرے چچا کا سالہ ہے ادھر تقریبا کوئی دو تین ماہ رہا ہے چچا کے پاس مطلب اپنی بین کے گھر رہا ہے بین کے گھر تین ماہ رہا ہے جاہر سی بات ہے کہ گھر میں رہا ہے بچی کی عمر ہے تقریبا تیرہ سال دو ماہ تو ندان سی ہے اتنی سمجھدار نہیں ہے زین کی بھی پوری سی ہے نابالگ ہے نابالگ ہے تو بس اپنے پتہ نہیں کیسے اس نے مائل کر لیا یا کہ سمجھ نہیں آرہی کیسے وہ اسے اگوا کر کے لے گیا بگا کے لے گیا جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے ڈھونڈا پتہ چلا کہ وہ سکا مامو ہے جو لے گیا پہلے تو ہمیں پتہ نہیں تھا کون لے گیا جب ہم نے تلاش کیا ٹھونڈا ہی در ادھر باگے پتہ کیا کدر گئی کدر گئی کون لے گیا تو پتہ چلا کہ وہ اختر لے گیا اختر ہمارا یقین تو نہیں مانتا تھا پہلے تو مان ہی نہیں رہے تھے کہ مامو بلا ایسا کو کام کر سکتا ہے لیکن کہ ہم مسلمان ہیں یہ پاکیزہ اور پاک مقدس رشتہ ہے مامو اور بانجی یہ سمجھ لو ایسے ہیں کہ جیسے باپ اور بیٹی ہے یہ ذہن مانتا ہی نہیں کہ باپ بیٹی سے بھلا کوئی شادی یا کوئی زنا یا اس طرح کم وقوع کر سکتا ہے یہ تو ماننے والی بات نہیں لیکن پتہ چلا جب ہم نے پوری تحقیق کی تو وہ ہی لے گیا اور اس نے نکاح کر لیا ماں باپ لڑکی کا ماں باپ چینج کر کے کاغزوں میں کوئی اور ماں بنا دی پھپھو کو ماں بنا لیا پھپڑ کو باپ بنا لیا دو ساری دو نمبری کر کے جن کو ماں باپ بنایا ہے کیا وہ اس لڑکے کے ساتھ تھے جن نہیں وہ نہیں اس نے نام استعمال کیسے کیا اس کے ڈاکومنٹس کیسے اس نے سارا کچھ لے گیا کچھ بھی کوئی ڈاکومنٹس نہیں لگایا بس والدیت جیدر ہے والدیت ماں اور باپ لکھوا دیا فلاں ماں ہے فلاں باپ ہے پیسے کے ذریعے سب کچھ کیا جی پیسے زیاری سی بات ہے پیسہ سب ہی کام کرتا ہے اسے بھی بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم باپ جی کنے بچے انتاڑے کھول ہیں میرے کو ایک کو بیٹی ایک کی بیٹی نہیں بیٹا نہیں بیٹی ایک کو بیٹی بیٹی دا نام کیسے سمہرہ بی بی بچی کھڑی کلاس پڑھتی ہے چو پنجویں چو پنجویں جمعات پانچویں کلاس میں ہاں جی حیرانگی والی بات ہے بچی پانچویں کلاس میں پڑھ رہی تھی اور دوسرا کے مامو مین کے مکمل طور پر نابالک بچی تھی اور اس نابالک بچی کو حقیقی مامو اچھا مجھے یہ بتایا اس لڑکے کے ساتھ آپ کا حقیقی بھائیوں والا رشتہ تھا ہاں جی سکھا مامو سے کنے مہینے تاڑے کل پہلے آیا دو مہینے ساڑے کل رہا تھے تین مہینے دو آدھ نہیں ریا ساڑے کل جدو آیا کی کہہ کے آیا تھا کوشف نہیں کوئی گال نہیں ساڑا کتی بھائی 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 أوشف نہیں کا چلوسکا مامو ساڑے کنے پتہ کنے پتہ ہے بھائی ڈیو جا رہا ہی یہ جتا پتہ ہے جدا ہے موہینے مواشر تو انتے بڑی ہیں گلہ سنیہاں میں یہ لوگ بڑے توڑے توڑا مزاک اڑارے ہونے لوگ گلہں گرہے ہیں ہم انجلوکہ کرنے ہیں وہ کی کروڑا کریں گئے گلتی ہو گیا دیکھو بجل نبو اتبال ہے اس براہنو یہ تنی پتہ براہ پیننو آپ کو شکار کے دائی دیکھ جانا سی مینو ہے دسو کہ کدھی تو انو اپنے پاہی تے شاک کوئی ہوئے اپنی بیٹی تے اگے بچھے باہر جا رہے ہیں یا گلہ کر رہے ہیں آپس نہیں کوئی شاک نہیں نہ بیٹی تے نہ بیٹی تے کسی تے شاک شبہ نہیں ہے گا سی بلکول ہی نہیں ہے گا سی بلکول ہی نہیں سی اچھا ہے وجہ کیے کوئی پیسے دا لالش سی یا کوئی ہور وجہ کیوں لیا کے گیا ہے کوئی پیسے دا لالش دتا سے کوئی شایش دا لالش دے کے سائن لیا گیا ہے گروہ کارڈ کے سی دوبار گیا ہے سی مال دے پتھے لانواستے تہی تے گری میں چھاڑتے گئے ہیں گویا پھیر دی پی تے کھمی توچوال میں دو پھیر لیتے ہیں گری سے تیجہ پھیر لیتے ہیں ہی نہیں سی کھنڈے دیتے پیسے آج سے پاس آڑیاں گوانے کو پچھے ہونا کسی نہیں بھی اکھی پھر میں جا کے انہوں سادم آرہا ہے میں چھوڑی نہیں لفدی بھی تورا آگا رہی گری آیا ہے تھے لبار لاغ پہ نہیں پتا لگیا کھرے ایو نہیں پتا لگیا پھا جڑے چھڑے چھڑے ہیں پھر پتا لگیا اب یہ معمول ہے کہ آ چلا ناظین ابھی میں ساتھ والد موجود اسے اچھا بابا جی ہے دسوں کے پولس تو آڈینہ کینا کو تاون کر رہی ہے ساتھ والدے نال تے کلب نا کے واقع ہویا ہے کہ اس علاقے جے شاید پاکستان چے پہلی دفعہ ہویا ہے تے اے دسوں کے وجہ کی اصل کو امتواڑی جائے داد دا تے مسئلہ نہیں سی جائے داد دا مسئلہ یہ ہے جی کو پیسے پاہ دا جائے دوڑ ڈنگر دا جو بھی رزق ہے وہ دید ہے یہ جی میرا کی اگا سی میں کوئی نال لائے کے جانا سی وہ سارا دید ہے یہ گا سی جی چھیک ہے اچھا ہون کوئی بیٹی نال جدو دے گئی ہے اس تو بعد کوئی گال ہی ہیں کوئی نہیں جی گال ہی ہیں کوئی نہیں 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 کوئی محسوس نہیں آیا کوئی گال نہیں سانو ہوتا تھی پتہ نہیں لگیا سانو چھیک ہے سر آخر میں آپ کیا سوال رکھتے ہیں ہماری ریاست کے آگے اور کیا کہنا چاہتے ہیں میڈیا پر آنے کا آپ کا مقصد کیا ہے میڈیا پیانے کے مقصد ہے کہ ہمیں نہیں اسلام کو انصاف ملنا چاہیے یہ اسلام کا معاملہ ہے یہ ہم ہمارا یا اس کا بیٹی کا یا باپ کا یہ معاملہ نہیں ہے یہ شریعت کا معاملہ ہے اسلام کا معاملہ ہے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو انصاف ملنا چاہیے یہ اب دیکھ لیں کہ میرے ذہن سے میرے حساب سے یہ معاملہ کفر اور اسلام کے درمیان جنگ ہے میں کہتا ہوں کہ وزیراعظم پاکستان کو اسلام کا ساتھ دینا چاہیے ہمارا ساتھ اسلام کا ساتھ ہے ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ تو جو ہوا ہے سو ہوا ہے لیکن اسلام کے ساتھ بھی ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں خدارہ پاکستان مسلمائیں یہ مسلمانوں کا شہر ہے اسلام کا تو ساتھ دے اسلام کا ساتھ دے ہمیں انصاف ملنا چاہیے ہماری بیٹی جو ہے واپس آنی چاہیے اور جو وہ ہے ظالم درندہ جس نے بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا اسے اسلامی قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے ناظرین میں ساتھ لڑکی کے والدین موجود تھے اور آپ نے ان کی گفتگو سنی دیکھا کہ کس طرح ایک اسلامی معاشے میں کھلوار کیا گیا ہے کس طرح جو کہ مقدس رشتوں کو پامال کیا گیا ہے میری قانون نافذ کرنے والے آداروں سے یہی گزارش ہے کہ خدارہ کوئی ایسا قانون بنایا جائے تاکہ اس مقدس رشتوں کی دھجیے نہ اڑ سکے اسی کے ساتھ اپنے مزبان میں اسلام کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیں تطویر میڈیا